اگر ماں کی زندگی میں یا بہت کے بعد خالہ فپی اچھچی سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے یعنی والد سے بھی زیادہ درجہ ماں کا ہے سارے قرآن کی آیات کھول کے دیکھ رہے ہیں اللہ نے جہاں حکم فرمائے کہ وَصَّيْلَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِ اِلْسَانَ کہ اپنے والدہ ان سے بھلائے حَمَلَتُ أُمْهُ قُرْحًا أَلَى قُرْحًا حَمَلَتُ أُمْهُ وَعْنًا أَلَى وَعْنًا تو سب سے پہلے اللہ نے ماں کا لکھتی ہے ماں کی موت کے بعد جو خالہ ہے وہ بھی ماں کے ہوتے ہیں وَاللَّهُ عَلَى جب تواب شروع کریں گے اس وقت تو ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ باقی جو چکر ہیں ان میں اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ کیونکہ بسم اللہ ہر کام کے ابتداء میں کہیں گے درمیان میں نہیں کہیں گے اور بعد ماں فرماتے کیونکہ حل چکر نیا شروع رہا ہے اس لئے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ اور بعد میں اب چکر میں اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ کہتے جی تصدیم پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے یہ ویجات ہے میرے بھائی یادر کو ہم ان چھوٹے چھوٹے جگلوں میں پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گئے اصلوں کو اللہ کے ذکر کا کہ ہالہ ہال میں اللہ کا ذکر کر اور ابداً ذکر جو ہے وہ ہاتھ پہ ہے انگریوں پہ ہے اور دائیں میں ہاتھ پہ ہے لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ کھڑے ہو تو ذکر کرو بیٹھے ہو تو ذکر کرو لیٹھے ہو تو ذکر کرو نماز کیا ہے ذکر قرآن کیا ہے ذکر اب یہاں تک تصدیر کا تعلق ہے یاد رکھیں کیونکہ حضور نے عادات کا بھی حکم دیا ہے نا کہ بھئی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ رحمد اللہ چوٹیس دفعہ اللہ رحمد اللہ تو معنی عدد تو ہوا نہیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روی بھی گھڑنیوں پہ بیٹھ جاندہ کا ذکر کلب کی بھی حضور ایمان علیم تیزے بعد یہ ہے جو علماء متاخرین میں لکھی ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آلت الزکر ہیں جیسے سبی کا آلت الزوچ ہے اب حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا اب ہم کہیں گے یہ بدت ہے یہ بدت نہیں ہے اگر خیر میں استعمال ہوگا تو ٹھیک ہے شر میں ہوگا تو بدت ہے اسی طرح تصویر جو ہے علماء نے بھر بایا کہ یہ بھی ایک آلت الزکر ہے کہ اگر آدمی کے ہاتھ پہ ہو تو آدمی کچھوں کوئی پڑھ لیتا ہے اور نہ ہو تو آدمی اُس دن نہیں پڑھ سکتا اچھا اور کبھی کبھی آدمی عدد جو ہے وہ ایک ہزار پڑھنا چاہتا ہے یا ایک سو پڑھنا چاہتا ہے امیلیوں پر گھنے بھوشکر ہو جائے گا تو اگر استعمال کر رہے تو انشاءاللہ بیداتی ہوگی ایک آدمی نے حضرت بایدیر گستانی رحمت اللہ کے ہاتھ میں تصویر تھی وہ گزر آدم نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ میرے پاس کوڑا ہے شیطان کو مارنے کے لیے اس لیے کہ جب آدمی اُس ذکر ہوگا ذکر جا ہوگا شیطان کو کوڑے لگیں اس لیے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں بحث میں نہ پڑا کرو آپس میں چھوٹی چھوٹی بات دیں تھی اب گلیوں میں نہیں کرتا ہوں نہ پڑا اب حضرت کے نمانے میں کالین ہوں دے تھے حضرت کے نمانے میں یہ سنگے مندل کے پتھر بگا ہوا تھا یہ حالات ہیں وقت ہیں اصل وقصد کیا ہے نماز وہ اگر مٹی پہ ادا ہوئی تو نماز ہے کنگریوں پہ ادا ہوئی تو نماز ہے وہ پتھر پہ ادا ہوئی تو نماز ہے وہ کالین پہ ادا ہوئی تو نماز ہے لیکن جس میں وہ شکت زیادہ ہوگی سواب بھی زیادہ ہوگی رمل صرف عمرے کے طباب میں کیا جاتا ہے اور وہ بھی پہلے تین چکر ہوئے بعد کے چار میں نہیں کیا جاتا ہے باقی نفلی طباب میں کوئی رمل نہیں ہوتا میری بیٹی کا نام رکھ دیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم تو اس بات کا دور دیتے ہیں کہ حضور کی بیٹیا مسلم چاہے ہیں بیٹی رینب ہے رقیہ ہے ام پرسوم ہے فاطمہ ازوان اللہ علیہ حضور کی ازواج متحرات ہیں خلیجہ ہے آئی شاہ ہے سودہ ہے ام حبیبہ ہے ام حبیبہ ہے ام حبیبہ ہے ام حبیبہ ہے مہمونہ ہے جوہلیہ ہے یہ حضور کی بھیلیوں نے نام تو ان میں سے کوئی آپ رہے ہو نہیں ہم تو یہ ہی کہتے ہیں باقی آتھ کل جو بیماری آگئی ہے کہ نئے نئے نام ہوں اور بڑے فیشن کے نام ہوں تو یہ ان باتوں کے ہم تو میرا بھائی قائم نہیں کہ عزی شاہ دری شاہ شریف شاہ فری شاہ یہ نام ہے تو اللہ کا عذاب ہے کہ نام ہے حضور کی بیٹیوں سے کوئی اچھا نام ہو سکتا ہے حضور کی نام سے کوئی اچھا نام ہو سکتا ہے کسی کا نام ٹھیک ہے وہ حمد ہے احمد ہے حامد ہے محمود ہے وہ نام جس میں یہاں اللہ کا ذکر آئے اللہ کے نام کے ساتھ عبدی ہے باقی تمہاری بدلی ہے لا شے باقی وہягقول وہاں ちょっと وہاں номہ